وہیں مدھے پردیش کے رازدھانی بھوپال میں بھی ڈاکٹرز میں بہت آکروش دیکھا جا رہا ہے ایمز کے بعد گاندھی میڈیکل کالیج یعنی کی جی ایم سی کے جونیا ہے ڈاکٹرز بھی ہرتال پر چلے گئے اسے لے کر کہ جنتنتر ٹی وی نے ہرتال کر رہی جونیا ہے ڈاکٹرز سے خاص بات چیت کی ہمارے سہیوگی گورف شرما کی یہ ریپورٹ دیکھے پشم بنگال یعنی کولکاتا میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد پورے دیش میں ڈاکٹرز کے میں گصہ ہے سرکاروں کے خلاب جس طریقے سے شاسن پر شاسن کی کارپردانی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں مدھے پردیش کے جونیا ڈاکٹرز بھی ہرتال پر چلے گئے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاندھی میڈیکل کالیج یعنی جی ایم سی بھوپال کی یہ تصویر ہیں تمام ڈاکٹرز یہاں پہنچے ہیں جس طریقے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کی کس طریقے سے جو ہے ایک جونیا ڈاکٹر کے ساتھ جس طریقے سے اس کے ساتھ برطاو کیا گیا نربا مہتیا کر دی گئی کچھ جونیا ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں میم کس طریقے کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج آپ کو بہت شرمنہک ہے پریسیڈنٹ ہے جونیا ڈاکٹر ایسو سی ایسن کے مدی پردیش کے سنکیت ان سے بات چیت کریں گے تصویروں میں جب تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر ایک منچ منا کر ان لوگوں نے یہاں پر سبھی جونیا ڈاکٹر یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور سنکیت چیتے جو کی جونیا ڈاکٹر ایسو سی ایسن کے مدی پردیش کے ادیقشم وہ ہمارے ساتھ ہیں سر یہاں شرمنہک گھٹنا ہوئی ہے جس طریقے سے سبھی آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیا کہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس گھٹنا کو ہوئے اب ساتھ دن ہو چکے ہیں اور اب تک جو دوشی ہیں اس کی دوشی ان کو پکڑا نہیں گیا ہے اور ان کے اوپر کوئی کڑی کارواہی نہیں کی دی اس کے ساتھ ہی ایک اور شرمنہک گھٹنا ہوئی ہیں جو پیسپولی پروٹیسٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی ان کو چودہ تاریخ کی رات کو اتنے سارے موب وہاں گز جاتے ہیں اور پورے ہسپیٹل کو توڑ دیتے ہیں ریسپیٹری ڈپارٹمنٹ کو توڑ دیتے ہیں وہاں کے سارے ثبوتوں کو مچانے کی کوشش کی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کے وجہ سے جو لوگوں کا بھروسہ نیائے ویوستہ اور سرکار کے اوپر سے کم ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اور پورے دیش میں ڈاکٹرز پروٹیکشن ایک لائے جائے تاکہ آگے ایسی کوئی گھٹنا نہ ہو یہ اپرین آپ نے یہاں سانکیتک روپ سے کانگے ہیں اس پر خون کے داگ لگے ہوئے ہیں اور اس ہونڈنگ پر بھی لکھا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھی پر بچی نہیں جی اس میں سمجھانے جیسا کچھ ہے نہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک فلی ٹرینڈ ڈاکٹر جو سیکنڈ یئر پی جی کر رہی تھی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اپرین تو بار بار ہمارے دیش میں خون سے رنگتا رہا ہے جو کی بہت ہی شرمناک ہے بہت بہت شکریہ تمام ڈاکٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لیڈی ڈاکٹر بھی یہاں کھڑی ہیں ان سے بھی بات چیترنی کوشش کریں گے مہم کیا کہیں گے ہمیں جلدی سے جلدی نہ آئے چاہیے اور بہت جلدی ڈیسیجن آئے ہم بس اسی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سینٹل پروٹیکشن ایکٹ کی مانگ کر رہے ہیں مہم کیا کہیں گے آپ سینٹل پروٹیکشن ایکٹ کی مانگ کر رہے ہیں ہاں دس از دینیڈ آف در آر اور ایک ڈاکٹرز کے لیے پورے آل اوگر انڈیا سینٹل پروٹیکشن ایکٹ ضرور آنا چاہیے بکاوز یہ بس ایک انسلنس ہی ہے ایسے ہی کنٹینیوس لی کچھ نہ کچھ انسلنس ہوتے ہی رہتے ہیں ہم سٹرائک کرتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر کچھ نہیں ریزلٹ آتا ہے تو دس ٹائم ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں ایک سینٹل لیبل پہ ایک ایکٹ چاہیے اور بکاوز دس اینیڈ آف در آر بہت بہت شکریہ تو تمام ڈاکٹرز کی مانگ ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگوں کی دیکھوال کرنے کے لیے رات کو دو دو بجے دھائی بجے تین بجے اٹھ کر وہ لوگ آتے ہیں ہسپٹل میں علاج کرتے ہیں اور ان کو ان کی ہی اگر سرکشہ اسپدال میں ہی نہ ہو اگر ان کی کالیج میں ان کو دوکٹرز کو سرکشہ نہ ہو تو کہیں نہ کہیں اس سرکار کے تنتر اور پرشاسن پر کئی سوال کھڑے کرتا ہے کیمنا میں امداحل سیتکر کے ساتھ گورو شرما جنتنتر ٹی وی بھوپال